بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جنت کا راستہ کے پیارے بہن بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ابن زیاد کا آخر کار کیا انجام ہوا مکمل واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پیارے بہن بھائیوں عبید اللہ بن زیاد یہ وہ بدبخت اور بدنہاد انسان ہے جو جزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا اسی بدبخت کے حکم سے حضرت مسلم بن عقیل ان کے بیٹوں اور امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے اہلِ بیعت اور اصحاب کو تمام اضائیں پوچھائی گئی یہی ابن زیاد مصول میں تیس ہزار فوج کے ساتھ اترا مقدار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج کو لے کر بھیجا مصول سے تقریباً پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر درائے فراد کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوب جنگ رہی جب دن ختم ہونے والا تھا اور افتاد غرب ہونے کے قریب تھا اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آئی ابن زیاد کو شکست ہوئی اور اس کے امراہی بھاگ نکلے ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج مخالف میں سے جو ہاتھ آئے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے چنانچہ بہت سے حلا کیے گئے اسی ہنگامہ میں ابن زیاد بھی فراد کے کنارے محرم کی دسویں تاریخ ستاسرن بھجری میں مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ بھیجا مختار نے دارالعمارت کوفہ کو عراستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا سر نپاک اسی جگہ رکھوایا جس جگہ اس مغرور حکومت اور بندہ دنیا نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک رکھا تھا مختار نے اہل کوفہ کو خطاب کر کے کہا اے اہل کوفہ دیکھ لو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون نہق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا آج اس نامراد کا سر اس زلد اور اسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے چھ سال ہوئے ہیں وہی تاریخ ہے وہی جگہ ہے خدا وند عالم نے اس مغرور فیرون خسال کو ایسی زلد اور اسوائی کے ساتھ ہلا کیا اسی کوفہ اور اسی دارالعمارت میں اس بیدین کے قتل و خلاق پر جشن منایا جا رہا ہے ترمزی شریف کی حدیث ہے کہ جس وقت ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے سر مختار سقفہ کے سامنے لا کر رکھے گئے تو ایک بڑا سا سامنہ مدارد ہوا اس کی حیبت سے لوگ ڈر گئے اور وہ تمام سروں میں پھیرا جب عبید اللہ ابن زیاد کے سر کے پاس آیا تو اس کے دتنے میں گھس گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر اس سے مو سے نکلا اس طرح تین بار ساک اس کے سر کے اندر داخل ہوا اور غائب ہو گیا ابن زیاد کا مکمل واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو